آپ زیوتر مدیش پر دیکھئے ہم کہتے ہیں کہ عوائق طریقے سے نرمک مکان کو نہیں فکرل صاحب فکرل صاحب آپ سنیے ہم چلاتے ہیں کہ عوائق طریقے سے ارجت دھن سے ارجت جو ہے اس طرح کے سبکان بنایا گیا نقشہ پاس نہیں ہے سرکاری زمین پر بنایا گیا تو پرادکرن نے کارروائی کیا یہ چلاتے ہیں ہم آپ لوگ نہیں اس طرح کے سلیتے ہیں الگ مسئلہ ہے نہیں نہیں یہ تو آپ جب چلائیں گے تو ہم چنیں گے اسے ہم کو اپنی سٹوری سنوئے تھے آپ نے جب شروعات کی تقریبی میں نے حریش اندری دکت اس بات سے ہے حریش اندری سماجوادی پارٹی کو دکت اس بات سے ہے کہ میڈیا یہ نہیں بتاتا کہ دیکھئے یہ عوائق طریقے سے مکان بنا تھا سرکاری زمین پر بنا تھا عوائق طریقے سے پیسے سے بنا تھا نقشہ پاس نہیں تھا اس لیے بلڈوزر کروائی ہو رہے اس سے دکت ہے سماجوادی پارٹی کو یا کچھ خاص لوگوں کو کچھ خاص ورگ کے لوگوں پر کاروائی ہو رہی ہے اس سے دکت ہے نہیں دیکھئے سماجوادی پارٹی کے سب سے بڑی دکت ہے کہ جب بھی اتر پردیس میں محافیان اپرادیوں پر دردانت اپرادیوں پر کاروائی ہوئی تو سماجوادی پارٹی میں ترند باکھلاہٹ آ جانا بڑا سو بھالک ہو جاتا ہے واسفیقتہ ہے کہ جو سماج کے دشمن ہیں ان کے خلاف اگر کاروائی ہو رہی ہے تو اس پہ تو سرکار کی پرسنسہ کی جانی چاہیے لگاتار اس پہ سوال کھڑے کر کے آپ اس طرح کے جو گنڈے مافیا بدماس ہیں ان کو اگر آپ طاقت دینے کا کام کر رہے ہیں تو یہ آپ کو مبارک ہو لیکن اتر پردیس کی جنتہ بخوبی اس بات کو سمجھ چکی ہے اور اسی لیے سماج بادی پارٹی ہو بسپا ہو کانگریس ہو اسی لیے خارج کرنے کے کام کرتی ہے کہ اسے قانون کا راج چاہیے اس کو جنگل راج نہیں چاہیے اور جنگل راج کا سپایا کرنا یوگی سرکار کا سکلپ ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا سکلپ ہے اس کو لے کے یوگی سرکار کام کر رہی ہے اگر فقرل صاحب کو یا سماج بادی پارٹی کو یا سماج بادی پارٹی کے موکیہ کو اس سے تقریف ہوتی ہے کہ وہ لوگ بیدان سوا میں سوال پوچھیں گے اور اگر ان کے خلاف کاروائی ہوگی تو اس پر باکولارٹ ہوگی تو یہ بات دونوں تو جنتہ سمجھتی ہی وقت ہو بھی ٹھیک ہے فکرل صاحب کیا بھی لگتا نہیں ہے کہ آپ لوگ جو ہے بلڈوزر ایکشن کی کاروائی کا ویرو جب شروع کرتے ہیں تو آپ لوگ جو ہے ایسے مافیا کے ساتھ کھڑے ہو جاتے اور دوسری طرف جنتہ ہوتی ہے سرکار ہوتی ہے کیا غلط سائٹ تو نہیں ہوتی چل لیتے آپ لوگ دیکھیں ہم تو پوچھتے کہ بارتی جنتہ پارٹی کا کیا سائٹ ہے بنارس والے ماٹیاں کس پارٹی میں شامل ہیں ان کا پریوار کہاں ہیں جانکاری ہریس جی سے پوچھ لیجے گا اور پوچھے پوچھے گا کہ ہم تو کہتے ہیں کہ دو ماٹیاں ہیں ایک ہے مختار انکاری ایک ہے ہمیں تو اس کے بعد در لگتا ہے بھائی مجھے تو سکتے در لگتا ہے لیکن ہریس جی کو در کسی سے نہیں لگتا ہے تو بھائی تیسرا نام ہمیں بھی بتاتے چلے وہ جانپور والے کون ہیں بنارس والے کون ہیں ان کا پریوار کا ہے وہ کیس دل میں ہیں ان سے چاہ 5-6 سالوں میں بارتی جنتہ پارٹی کی سرکار نے کاروائی کی یہ گندے ماکیوں کی وہ بھی بتاتے چلیے دلے وار سوچی جاری کر دیئے گندے ماکیوں کی تو کم سے کم یہ پتا جل جائے گا کہ گندے و ماکیوں کیس دل میں چھوک کے بیٹ جائیں بارتی جنتہ پارٹی کا شریف بہت دو رہا ہے وہ گندے ماکیوں پہ کاروائی نہیں کرنا چاہتی وہ گندے ماکیوں پہ بچانا چاہتی اس لئے ہم بار بار کہہ رہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح دلیش کا کانون وہ پریاب نہیں ہے آپ راجیوں گندے میں اس پہ کارڈرول نہیں ہو رہا ہے اس پہ کارڈرول نہیں ہو رہا ہے ایسے نہیں چلے گا لیگل کر دیئے کہ جو بلدوزر کی کاروائی ہے وہ لیگل ہو جائید لیکن آپ ایسا نہیں کرنا چاہتے کیوں کیونکہ آپ کو پچھپار کرنا ہے آپ کو اپنی مرضی سے کرنا ہی چلنی تو ایسے نہیں چلے گا آپ میاں پالچہ اور پار پالچہ کے اجھگار چھے تو دو اعلیٰ گلت سمجھان میں پاہ رہا ہے حدیش جیدہ آپ دیجئے ایک خاص طبقے کو ایک خاص ورک کو اور آپ کے جو ویرودھی ہیں بار بار سماجوادی پارٹی بھی کہتی اکلے شادہ بھی کہتے ہیں ویرودھیوں کو کچھلنے کا کام یہ بلڈوزر کرتا ہے آپ کا دیکھیں کندن جی آپ کے ہی چینل پہ ابھی تمام مافیاوں کی لسٹ چل رہی تھی پسچپ جلے کے پورپ تک جن کے خلاف یوگی سرکار نے میں نڑائک کاروائی ہوئی اور اگر سماج بادی سماج بادی پارٹی کو کیول دو نظر آتے ہیں کیول دو ہی نظر آتے ہیں تو کہیں کہیں سماج بادی پارٹی کو درشت دو ہوسے سہیکڑوں کی سنکھیا میں مافیا ہیں سبھی جاتی بارک سمدائی کے لوگ ہیں جنہوں نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا جنہوں نے اپراد کو انجام دیا ان کو یوگی سرکار نے بکسا نہیں ہو بڑا ہو چھوٹا ہو عام ہو خاص ہو کوئی ہو لیکن فکرن صاحب کو کیول دو دکھ رہے ہیں تو یہ تو ان کو کہیں کہیں اپراد درشت دو دور کرنا پڑے گا ٹھیک ہے ایک لسٹ ہے وہ جی نیو چینل پہ ہی چل رہی تھی ابھی چل رہی تھی اور انہوں نے یہاں تک کہا کہ آج ادھر بلڈوزر چل رہا ہے کل ادھر چلے گا یعنی کہ ان کی سرکار جب بنیں گی تو ادھر بھی بلڈوزر کی کارروائی ہو سکتی ہے لیکن جواب آیا ڈیوپٹی سی ایم کی طرف سے کیشن پرساد موری نے کہا کہ آخر مافیا اور گینکٹر کے خلاف کارروائی جب ہوتی ہے تو پیٹ میں درد اکھلیش کے کیوں ہوتا ہے آج اس خاص پر اس شرش میں فیلال اتنا ہی رکھیں گے ایک چھوٹس برے کے لئے آبرے رہیے زیوتر پردیش اتراکھن کے ساتھ